جلوہِ قدرت کا شاید خسنِ فطرت کا گواہ ماہ کا دل مہرِ عالم تاب کا نورِ نگاہ پہلے اس کے حفاظ دیکھ لیں کہ شاید کہتے ہیں گواہ کو شہادت دینے والے کو ماہ کہتے ہیں چاند کو مہر کہتے ہیں سورج کو اور عالمِ تاب کہتے ہیں چمکنے کو روشنی دینے والا روشنی یعنی نور کو کہتے ہیں کسان قدرت کے سارے راز جانتا ہے وہ قدرت کے حسین شہکار کا گواہ ہے سبزہ دراخت خوبصورت رنگ و بو کے پھول بیل بوٹے رنگ رنگ کے میوے پھال سبزیاں یہ سب کچھ زمین پیدا کرتی ہے یہ قدرت کے جلوے ہیں یہ اللہ پاک کی نشانیاں ہیں اور کسان قدرت کے اس حسن اس رنگ اور ان جلووں کا گواہ ہے اللہ پاک کی نشانیوں کا اللہ پاک کے جلووں کا اگر کوئی گواہ ہے تو وہ کسان ہے رات کو چاند کھیتوں میں روشنی بکھیرتا ہے کسان چاندی رات کو بھی کھیتوں کو پانی دیتا ہے دکھائی دیتا ہے کسان چاند کا دل ہے اور دن کے وقت وہ سبزیوں پھلوں پھولوں میں کام کرتا ہے دن کی جو روشنی ہے تو یہ روشنی کسان کی آنکھوں کی نظر ہے کسان کی اپنی نظر بھی سورج کی روشنی کی طرح ہے جو پھلوں اور سبزیوں درختوں کی پہچاند رکھتا ہے قلب اہم جس کے نقش پا سے ہوتا ہے رقیق شولہ ہو جونکوں کا ہندن تیز کرنوں کا رفیق مشکل لفظوں کو دیکھ لیتے ہیں قلب اہم لو جیسا دل مراد ہے مضبوط دل یا حوصلہ مند شخص نقش پا قدموں کی چھاپ یا قدموں کے نشان یا نقش قدم رقیق کہتے ہیں نرم کو ملائم کو پتلے کو یا لطیف کو شولہ ہو یعنی تند مزاج تیز عادتوں والا تند خو جس کو آپ کہہ سکتے ہیں اور حمدہ ہم کہتے ہیں دوست کو ساتھی کو کبنوں سے مراد ہے کہ روشنی حرارت رفیق کہتے ہیں دوست کو کسان کا حوصلہ مندی جوہاں مردی بہادری اور دلیلی کو بیان کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے کہ کسان میں نے تو مشکت کرتا ہے مشکل کام کرتا ہے ہر وقت مشکل کاموں میں وہ لگا رہتا ہے اس کا دل فلات کی طرح مضبوط ہے وہ خطرات سے نہیں گھبراتا کسان یہاں بھی قدم رکھتا ہے اس کے نقش قدم سے سنگ دل انسان بھی نرب اور ملائم بن جاتا ہے کسان خطرات اور شولوں سے بھی واقف ہے اسے تیز اور سخت گرمی کے موسم میں سورج کی تپش اور حرارت کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی وہ برف ہو بارش ہو تیز دھوپ ہو اپنے کام میں جتا رہتا ہے یعنی اپنے کام میں لگا رہتا ہے یوں لگتا ہے جیسے سورج کی یہ تیز شہائیں اس کی دوست ہیں اور وہ کسان کو کچھ بھی نہیں کہتی یعنی کہ کسان اپنے کاموں میں اتنا مہب ہوتا ہے اتنا ڈوبا ہوا ہوتا ہے کہ اسے تیز روشنی کا کوئی احساس نہیں ہوتا اسے گرم لوگا گرم ہواوں کا کوئی احساس نہیں ہوتا اسے تیز کرنی کچھ بھی نہیں کہتی اسے تپتہ سورج کچھ بھی نہیں کہتا یعنی وہ اتنا خوصلہ مند ہے اور اتنا مضبوط ہے کہ وہ ان کاموں میں اپنا وقت گزارتا ہے اسی لئے شاعر اس کو قلب احن یعنی مضبوط دل والا یعنی لو جیسا خوصلہ مند لو جیسا دل رکھنے والا کہتا ہے موسیقی